اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایس فائی زیرو ٹو فنڈامنٹل آف الگورتم جی ڈی بی نمبر ون کے بارے میں گریڈ ڈسکشن بورٹ جو ہے وہ آپ کی اپن ہو چکی ہے جس کے ٹوٹل نمبر جو ہے وہ پانچ ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ سیکنڈ جون ہے اور آج کی ڈیٹ یعنی کہ ون جون کو یہ اپن ہوئی ہے تم نام سبڈیکٹ ان کی سائنمنٹ کوئیز اور جی ڈی بی کی میں پیڈ سروس پروائیڈ کر رہا ہوں اگر کوئی سٹوڈینٹ پیڈ بیسز پہ اپنی اکٹیوٹیز کروانا چاہتا ہے تو سامنے سکرین پہ میرا وارس ایپ نمبر ہے 0349767315 اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں آج کی جی ڈی بی کو سٹارٹ یہاں پہ آپ کو ٹوپک دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوپک تھا you are data analysis working for the large e-commerce company وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک data analysis working کر رہے ہیں کسی بڑی company کے لیے ٹھیک ہے e-commerce کی company ہے that deal with the massive amount of customer جو کہ daily basis پہ بہت زیادہ customer کے ساتھ کیا کر رہی ہے deal کر رہی ہے order on daily basis پہ اس کو orders بھی کافی آ رہے ہیں your task is to efficiency start to order based on their monetary value to identify the highest value order and prioritize their processing وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ highest value والے orders کو زیادہ اہمیت دینی ہے تو اس کے لیے دیئے گئے الگورتم میں سے کون سا الگورتم آپ چوز کریں گے چار الگورتم آپ کو بتائے گے ہیں merge sort, selection sort, heap sort, quick sort ان میں سے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے چوز کرنا ہے ایک الگورتم اور اس کے بارے میں آپ نے آٹھ لائنیں لکھنی ہیں آٹھ ہو جائیں یا زیادہ سے زیادہ دس ہو جائیں اس سے زیادہ لائنیں آپ کی نہیں ہونی چاہیے any extra detail written may cause negative marking اگر زیادہ detail دی ہوئی تو negative marking بھی کی جا سکتی ہے تو student اس میں basically answer آپ کا ہے quick sort in the given scenario quick sort would be the most effective sorting algorithm quick sort offer and every time capacity o and log end making it highly efficiency for sorting the massive amount of customer ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں سے تقریباً پانچ یا چھ لائنیں یہاں سے لینی ہیں ٹھیک ہے ان دو پیراغراف سے اور دو یا تین لائنیں last والے میں سے لینی ہیں یہ total 10 سے 15 لائنیں آپ نے ان میں سے چھے یا سات لائنیں نکال کے اپنا answer ready کر لینا ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو answer بتا دیا کہ quick sort جو ہے وہ آپ کا answer ہے ٹھیک ہے اس کی base پہ آپ نے اس پورے کو جو ہے وہ follow کرنا ہے ٹھیک ہے اور start کی ایک بات آپ نے یہ بھی غور کرنی ہے کہ انہوں نے بتانا ہے بولا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک choose کیا ہے جیسا کہ ہم نے quick start choose کیا ہے تو باقی کیوں نہیں choose کیا وہ بھی بتانے ہیں تو وہ بھی میں نے نیچے explain کیا ہے bird start کیوں نہیں لیا یہ بھی بتایا ہے heap start کیوں نہیں لیا یہ بھی یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے تھوڑا کام کرنا ہے بچوں کا time shot ہے میں آپ کو explain نہیں کارپاؤں کا answer share کرنا ضروری تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کر دیا ہے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں تو well and good day otherwise اگر آپ paid basis پہ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو سامنے سکرین پہ میرا وارس ایپ نمبر ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ بنوانا سکتے ہیں ملتے ہیں نیو وڈیو میں تاب تک کے لئے اللہ حافظ ویمان اللہ اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں